بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں آپ سب کے لئے ایک بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں مٹن چوربہ مٹن چوربہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ہاف کےجی مٹن لیا ہے دو عدد میں نے یہاں پر درمیانے سائز کی پیاز لی ہے اور اسے سلائس میں کٹ کر لیا ہے کچھ میں نے ثابت گرم مسالہ لیا ہے دو تیز پاتھ ہے ایک دارچینی کی سٹیک ہے ایک بڑی لائچی ہے دو لونگیں ہیں اور دس سے بارہ کالی میرچ ہے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک ہے ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر پیسی ہوئی مرچ لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ لیجئے گا ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پر زیرا لیا ہے دہی یہاں پر میں نے ون کپ لیا ہے آپ بھی اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ اس کے اندر دہی ایٹ کیجئے گا پین میں میں نے یہاں پر ہاف کپ آئل لیا ہے اور اب اس کے اندر میں سب سے پہلے یہ سلائس کی ہوئی پیاس رال رہی ہوں اور اس کو ہم کلر چینج ہونے تک پکائیں گے پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں یہ مٹن شامل کر رہی ہوں اور اب اس کو ہم کلر چینج ہونے تک اس میں اچھے سے فرائے کریں گے گوش کا کلر اب اچھے سے چینج ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں لیسن ادرک کا پیسٹ زیرہ اور یہ سابود گرم مسالہ یہ بھی اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اب ہم اسے پھر سے تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ گرم مسالے کی ایک اچھے سی خوشو اس میں آنے لگے گرم مسالے کو اس میں بھوننے کے بعد اب اس کے اندر میں باقی مسالے بھی شامل کر رہی ہوں پیسیو ایمیج حلدی دھنیا گرم مسالہ اسے بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے ساتھ ہی اس کے اندر میں یہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اور اب اسے گوش کو بھون کر اچھے سے ہم پانی ڈال کر گلالیں گے مسالوں کو بھون لیا ہے میں نے اور اب اس کے اندر میں یہ ایک گلاس پانی ڈال کر گوش گلنے کے لیے رکھ رہی ہوں کور کر کے مٹن شربہ جو ہم بنا رہے تھے یہ اب بلکل گوش گل گیا ہے اب اس کے اندر میں سابوت ہری مرچوں کو اس طرح سے بیچ میں ایک یوں کٹ لگا کر ہری مرچے ڈال رہی ہوں پانچ ادر ساتھ ہی اس کے اندر میں یہ تھری فورٹ کپ دہی ڈال رہی ہوں خسوری میں تھی اور جائفل جوہتری کا پاورڈر ڈال کر ہم اس کو بلکل اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال رہی ہوں باقی میں گارنشنگ میں یوز کروں گی یہ بہت ہی مزیدار سالن بنتا ہے اس میں آپ نمک مرچ اور آئل کم کر کے اس کو اگر گھر میں خدا نہ کرے کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے لیے ایک پرہیزی سالن بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو میں کور کر کے تھوڑی دیر پکاؤں گی ہمارا مٹن شوربہ اب بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا نام مٹن شوربہ ہے تو لازمی بات ہے یہ ایک گریوی والا یا شوربی والا سالن ہوگا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کے اندر شوربہ رکھئے گا اور جب آپ کو لگے کہ یہ بلکل پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے تو آپ اس کا فلیم آف کر دے گا اب یہ مجھے بلکل پرفیکٹ لگ رہا ہے میں بس اس کو دو منٹ کے لیے سلو فلیم پر دم پر رکھ رہی ہوں پھر میں آپ کو اس کو سرک کر کے دکھاتی ہوں آپ اس ٹائم پر اس میں نمک اور جو دہی ہم نے ڈالا ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کھانے میں پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے اگر جو بھی چیز کم ہو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا نمک کم لگ رہا ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور ایڈ کر رہی ہوں ہماری مزیدار مٹن چھوڑے کی فائنل لک آپ کے سامنے ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا شکریہ شکریہ